پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں میں جھگڑا ہو گیا ہے طلبہ کے تشدد سے پانچ سیکیورٹی گارڈز بھی زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل سٹیڈیز کے دو طلبہ میں تلخ کلامی پر یہ جھگڑا ہوا ہے یہ فوریج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں میں جھگڑا ہو گیا ہے جبکہ طلبہ کے تشدد سے پانچ سیکیورٹی گارڈز بھی زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ یہ جھگڑا دو طلبہ میں تلخ کلامی پر ہوا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں طلبہ آپس میں لڑ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ تنظیموں میں یہ جھگڑا ہوا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے اور طلبہ کے تشدد کی وجہ سے پانچ سیکیورٹی گارڈز زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے دو طلبہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی جس کے وضع سے یہ جھگڑا شروع ہوا اور میدان جنگ بن گیا پنجاب یونیورسٹی اور تشدد سے پانچ سیکیورٹی گارڈز بھی زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاتو اور گھونسوں کا عزدانہ استعمال ہو رہا ہے جبکہ سیکیورٹی گارڈز جو کہ ان کو روکنے کے لیے اس جھگڑے میں داخل ہوئے اور ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا پانچ سیکیورٹی گارڈز زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی ہے یہ مناظر پنجاب یونیورسٹی کے ہیں اور میدان جنگ بن چکا ہے دو طلبہ تنظیمیں آپس میں جھگڑ رہی ہیں دو طلبہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس کی وجہ سے یہ جھگڑا شروع ہوا اور تنظیموں کے درمیان یہ جھگڑا شدت اختیار کر گیا سیکیورٹی گارڈز نے جب روکنے کی کوشش کی تو ان پر تشدد کیا گیا اور پانچ سیکیورٹی گارڈز اس تشدد کی وجہ سے زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے آپ یہ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لاتو اور گھونسوں کا عزدانہ استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ ڈنڈو کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں میں یہ جھگڑا ہوا ہے طلبہ کے تشدد سے پانچ سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہوئے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جھگڑا انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینگ کلچرل سٹیڈیز کے دو طلبہ میں تلخ کلامی پر ہوا اور اس جھگڑے کے مناظر بھی اپنی ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں طلبہ میں جھگڑا ہوا تھا تنظیمیں تھیوں آپس میں ان میں جھگڑا ہوا اور مناظر اپنی ٹیلیویجن سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی گارڈ تھے جو کے بیچ بچاؤ کروانے کے لیے آئے تھے اور طلبہ نے لاتوں اور گھونسوں کا استعمال کیا عزدانہ استعمال کیا گیا سیکیورٹی گارڈ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک سیکیورٹی گارڈ کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے مناظر بھی اپنی ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے یہ مناظر ہیں پنجاب یونیورسٹی میدان جنگ بنی رہی پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں میں جھگڑا ہوا اور جس کے نتیجے میں سیکیورٹی گارڈ جو بیچ بچاؤ کروانے آئے تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک سیکیورٹی گارڈ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اسے حال سے بات کریں کہ اکمل سومر ہمارے ساتھ موجود ہے اکمل بتائے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ ان کو بھی کنٹرول میں کر لیا گیا ہے یونیورسٹی میں اس وقت پولیس کی بھاری نفری موجود ہے ایس پی مارل ٹاؤن ڈی ایس پی یہاں پر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اکتر کے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت اجلاس جاری ہے جس میں وہ طلبہ جنہوں نے اس لڑائی کو شروع کیا تھا ان کی نشاندی کر لی گئی ہے اور ان کے نام بھی انتظامیہ کے پاس آ گئے ہیں اب اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان طلبہ کے خلاف کیا کاروائی کرنی ہے میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ انسٹیٹوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل سٹیڈیز سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا دو طلبہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جو لڑائی کی طرف بڑھ گئی اور فیصل آڈیٹوریم کے درمیان جب یہ لڑائی بڑھی تو اس لڑائی کو روکنے کے لیے گارڈز نے مداخلت کی اور ان گارڈز پر بھی تشدد کیا گیا جس کے باعث پانچ گارڈز جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ان پانچوں گارڈز کو یونیورسٹی حکام نے جناہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے منتقل کر دیا ہے اور ایک گارڈز کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے یہ لڑائی بنیادی طور پر پشتون ایڈوکیشنل موومنٹ اور پنجابی کانسل کے کارکنوں کے درمیان ہوئی اور یونیورسٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ لڑائی میں ملوث طلبہ کے ساتھ کسی قسم کی ریائت نہیں بڑھتی جائے گی اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی یونیورسٹی میں جب ہنگامہ ہوا تھا تو پچیس طلبہ کے خلاف کاروائی کی گئی تھی اور ان کو کلاسس پڑھنے سے روک دیا گیا تھا ان میں سے اچھے کے قریب ایسے طلبہ بھی تھے جن کو یونیورسٹی سے ایکسپل کر دیا تھا اب اس جلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان طلبہ کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لانی ہے اکمل بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے